ابھی جو نئے حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے لیے آج میڈیج رکھی گئی ہے اور اس کے چلتہ ہوگی جو ہے جو موکی جی نے اعلان کیا ہے اس میں تین کارے گروہوں کا تعلان کیا ہے لیکن اس کے پاس جو ایم ایس پی کا میٹر ہے جو مقدموں کا میٹر ہے جو سعید واؤزے کا میٹر ہے بجلی بل کا میٹر ہے اس میں ہمیں تکل کرچہ نہیں ہوگی ہے تو اس میں کیا دیا جائے بجلی بل کا معاملہ ہے سبھی آج جتنے بھی دیش کے جو بھانے رہے ہیں سنگٹھن اونکہ سبھی کے لئے ہیں ابھی سنیوکت کسان مورچہ کے تمام جتنے بھی سنگٹھن جڑے ہیں ان کی میٹنگ ہونے والی ہے اس میٹنگ میں کیا چرچہ ہوگی اس پہ باتچیت کرنے کے لیے ہریانہ ایسکی ایم کے جتنے بھی سنگٹھن تھے سب نے الگ ہو کے اپنی رائے بات کی ہے آج ہماری باتچیت کی اردھیاکشتہ تیجبیر جی ان کی امبالہ سے آئے ہیں اور ہریانہ ایسکی ایم نے اپنی رائے بنائی ہے کہ کل ملا کے کیا چرچہ کل ملا کے جو ہوگی چرچہ اس پہ میں دو شب بول دیتا اس کے بعد ہمارے آج کی ادھیاکشت کچھ بتائیں گے سنیوکت کسان مورچہ یہ گھوشت کر چکا ہے کہ پردھان منتری کی گھوشنا کا ہم سواگت کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہم نے یاد دلائیا ہے کہ اس آندولن نے کچھ اور مددے اٹھائے تھے جسے پردھان منتری نے اپنے بکتبے میں جکر نہیں کیا پردھان منتری اس کو بھول جائیں ہم اس کو بھولنے والے نہیں ہیں اور ان میں سب سے بڑا مددہ ہے ایم ایس پی کا کسانوں کو نیونتم سمرتن مولے کی قانونی گارنٹی ملے یہ پہلے دن سے ہماری مانگ رہی ہے پردھان منتری نے اس پہ کچھ نہیں بولا اس مددے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ساتھ ہی تمام اور مددے ہیں جن میں سب سے بڑا مددہ ہے کسانوں کے برد جو سیکڑوں چھوٹے کیس کیے گئے ہیں اس کا مددہ ان سب کا نپٹارہ کرنے کے لیے کیا ویوستہ ہوگی کیا کارکرم کیے جائیں گے کیا ہمارے پروٹیسٹ کے طریقے میں کوئی بدلاب ہوگا یا نہیں یہ تمام فیصلے بڑی میٹنگ کے اندر ابھی کیے جائیں گے جس میں ہم سب لوگ جا رہے ہیں اس سے پہلے کوئی پکا فیصلے کی گوشنا کرنا سمبب نہیں ہے ہریانہ کے ساتھیوں نے اپنی کیا باتچیت کی اور ہریانہ کے ساتھیوں کی کیا موٹی رائے ہیں باقی فیصلے تو اندر ہوں گے اسے ہمارے آج کی جو آج ہریانہ اس کے ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے تیہ کیا ہے کہ سال ہونے کے اوپر 26 تاریخ کو بورڈروں کے اوپر ہریانہ کے پورے شتروں کے سے یہاں پر کسانوں کو بلاوا بھی جا جائے گا اور ان کے ساتھ جو لگتے پردیش ہے جیسے اتر پردیش راجستان پنجاب ان سبھی ساتھیوں سے انرود کیا جائے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر مل کر یہاں پر بھیڑ بڑھانے کا کام کریں اور 29 نومبر کا جو آگے کا پروگرام ہے وہ بڑھا اس کے ہم تیہ کر چکا ہے اس میں ہم سملیت ہوں گے سب سے اہم مدہ ہے کہ 670 کے لگبک کسان ہمارے یہاں شید ہو چکے ہیں ان کو ان کا حق دلوانا ہے ان کا پورنا نباس کے لیے بات کرنی ہے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد